بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن کامیاب شادی گزارنے کے لیے شادی سے پہلے جن باتوں کو جاننا لازمی ہے ان سے بری طرح غافل ہے ایک لڑکا یا لڑکی جو شادی کی ایج کو پہن چکے ہیں ان کے لیے شادی سے پہلے ان باتوں کو جاننا انتہائی ضروری اور لازمی ہے اپنی شناخت زندگی کے اس اہم مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے اپنی شناخت انتہائی ضروری ہے کہ میں کون ہوں میری زندگی کا مقصد کیا ہے میں کن خصوصیات کا مالک ہوں مجھ میں کون سی صلاحیتیں پوشیدہ ہیں کیا میں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتا ہوں کیونکہ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانے کا وہ اپنی اور اپنی شریک کے حیات کی زندگی کو صحیح طریقے سے منیج نہیں کر سکے جس کے نتیجے میں یا اسے شکست کا سامنا ہوگا یا پھر نہ چاہتے ہوئے اپنی زندگی مجبوری کی حالت میں گزارے گا مرد اور عورت میں مختلف ڈیفرنسز کی شناخت شادی سے پہلے جن سے مخالف کی شناخت بھی بہت ضروری ہے کیونکہ جس شخص کے ساتھ انسان زندگی گزارنا چاہتا ہے اگر اس کی خصوصیات، کالٹیز، ڈیفرنسز، نفسیات، پسند، ناپسند کو نہیں پہچانے گا تو اس سے روبرو ہوتے وقت اس کا عمل، اس کا رییکشن، اس کا فیصلہ شناخت اور علم سے خالی ہوگا اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو عمل، ایکشن، رییکشن، فیصلہ علم سے خالی ہو وہ خود انسان کو بھی اور سامنے والے شخص کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور زندگی کو شکست سے دچار کر سکتا ہے زمداریوں کی پہچان بہت سارے لوگ ازدواجی زندگی کے بعد پیدا ہونے والی زمداریوں سے لاعلمی کی حالت میں شادی کرتے ہیں اور شادی کے بعد ان زمداریوں کو پورا نہیں کر پاتے اور یہی ان کی زندگی میں شکست کی وجہ بنتی ہے لہٰذا کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے شادی سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ شادی کے بعد میری زمداریہ کیا ہوں گی اور میں ان زمداریوں کو کیسے پورا کر سکتا ہوں اور ابھی ان زمداریوں کی نسبت اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیں اپنے احساسات کی پہچان انسان کے احساسات انسان کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں انسان کے فیصلوں میں، انسان کے آمال میں، انسان کے انتخاب میں ان کا ایک بہت اہم رول ہے لہٰذا زندگی کے اس مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ ان کو پہچانے اور ان کو کنٹرول کرنے میں محارت حاصل کریں تاکہ ازدواجی زندگی کی حساس اور سنسٹیو مراحل میں جلدبازی اور احساساتی فیصلوں کے نقصانات سے محفوظ رہا جا سکے ایک کامیاب پرسکون مطمئن کاؤپریٹیو ازدواجی زندگی کے لیے کمیونکیشن سکلز کا بہت اہم رول ہے لہٰذا شادی سے پہلے ان سکلز کو جاننا اور ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے انسان دوسروں کی باتوں کو غور سے سننے کی محارت صحیح اور بہترین انداز میں گفتگو کرنے کی محارت دوسروں سے اچھا رابطہ بنانے کی محارت زندگی کے مسائل کو بہترین انداز میں انیلائز کرنے کی محارت کو سیکھے اور ان کو زندگی میں شادی سے پہلے اپلائے کرنا شروع کر دے صحیح فیصلہ اور مضبوط ارادے کی محارت زندگی کے حساس مراحل میں صحیح فیصلہ کرنا اور اس کے نتیجے میں مضبوط ارادے کے ساتھ اس فیصلے کو عملی بنانا ایک اہم محارت ہے جسے شادی سے قبل سیکھنا لازمی ہے زندگی کے فیصلوں میں دوسروں سے مشورہ کرنا زندگی کے فیصلوں میں دوسروں پر متقین نہ ہونا آگاہی اور علم کے ساتھ فیصلہ کرنا یہ وہ موضوعات ہیں جن کو شادی سے پہلے زندگی میں اپلائے کرنا شروع کر دیں ورنہ اس کے مذر آثار اور نتائج انسان کی ازدیواجی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتی ہے اختلافات کو حل کرنے کی محارت ازدیواجی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ جس سے کسی طرح بھی اجتناب نہیں کیا جا سکتا وہ ہے زندگی کے مختلف امور میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف نظر کا پیدا ہونا لہٰذا ان اختلافات کو بہترین انداز میں حل کرنے کے لیے لازم ہے کہ انسان شادی سے پہلے اختلافات کو حل کرنے کی محارت سکھے اپنا عقیدہ بیان کرے بات کرے منفی نہ سوچے غلطی کی صورت میں معافی مانگنے سے نہ ڈر یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف ازدیواج سے پہلے توجہ پہترین ازدیواجی زندگی کا پیش خیمہ ہے دوسروں کی جگہ پر قرار پانے کی محارت انسان زندگی کے مختلف سخت اور تلخ واقعات کو رونما ہونے سے پہلے ہی روک سکتا ہے اور اس کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ انسان مختلف مراحل میں اپنے آپ کو اپنے شریک کے حیات کی جگہ پر قرار دیں فرض کیجئے آپ کے شریک کے حیات نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو آپ کو غلط لگتا ہے اور آپ کو سخت غصہ آ رہا ہے تو یہ دیکھئے کہ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے ہیں کامیاب ازدیواجی زندگی کے لیے بہت اہم محارت جس کو شادی سے پہلے سیکھنا انتہائی فائدہ مند ہے یہ اور اس طرح کی چند اور محارتیں ایک کامیاب اور پرسکون ازدیواجی زندگی کے لیے نہایت اہم ہیں لہذا جوانوں کو چاہیے کہ شادی سے پہلے ان امور کو سیکھیں اور والدین بھی اپنے بچوں کو ان امور کو سکھانے میں مدد کریں تاکہ ان کے بچے ایک پرسکون اور کامیاب ازدیواجی زندگی گزار سکیں آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ اللہ حافظ